بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان مہر عادل ناظرین سنی اتحاد کانسل کی جانب سے جو ہے وہ سربراہ جو حامد رزا خان ہے انہوں نے ایک نیا مطالبہ پی ٹی آئی کی قیادت سے کر دیا ہے کیونکہ ان کے اتحادی بھی تھے اور الیکشن کے بعد جب مقصود جماعتوں کی باری آئی اور الیکشن قوانین کے مطابق کہ جیتے ہوئے کینیڈیٹ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ الہاق کر سکتے ہیں کسی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے پی ٹی آئی کے جو جیتے ہوئے رہنما تھے ازاد ہے سی اے سے جیتے تھے کیونکہ الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد انتخابی نشان چھن گیا اور پارٹی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ایک پی ٹی آئی اور پبندی لگا دی گئی تو جس کے بعد الیکشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کینیڈیٹ تھے انہوں نے ازادانہ الیکشن لڑے اور اس کے بعد تقریباً آپ کہہ لیں کہ اسی کے قریب جو ہے وہ نشستیں جیتی پورے پاکستان کے اندر سے بلکہ خیبر پختون خان کے اندر سے انہوں نے ایک اچھے مارجن کے ساتھ نہ صرف کے پی کے اندر حکومت سازی کی بلکہ وہاں سے قومی اسمبلی کی بھی نشستیں جیتی تو اسی طرح پنجاب سے بھی کچھ نشستیں جو ہے وہ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئے اس حوالے سے جب کسی جماعت کو جو ہے وہ جوائن کرنے کا مرحلہ آیا تو قائدین کی جانب سے اور بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ مشاورت کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جماعت جو ہے سنی اتحاد کانسل کو جوائن کیا اور اسمبلیوں میں پہنچے اور اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں تو حامد رضا خان نے ایک نیا بیان جاری کیا ہے کہ تمام اتحادی جو سنی اتحاد کے اتحادی ہیں پیٹی آئی کے رہنما اور میمبرز ہیں وہ استیفہ دیں اور اسمبلیوں سے استیفہ دے کے باہر نکلیں تو یہ ایک انتہائی آپ کہہ لیں کہ اس وقت اگر مجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے جو ہے ان کے انتہائی قدم ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ سب سے پہلا جو ہے وہ استیفہ جو حامد رضا خان ہے وہ خود دیں گے تو اس کے ساتھ ہی مشاورت کے بعد ان کے مطابق کے تمام جو ہونورک ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے تو اب جو ہے وہ استیفہ دینے کا مرحلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا تو ناظرین ایک انتہائی اہم جو اعلان آپ دیکھیں گے کہ اگر وقتن وقتن بات کی جائے تو ماضی کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف جو تھی انہوں نے استیفہ دیئے تھے اور جس کے بعد جو ہے وہ بقاعدہ طور پر راجہ پرویز اشرف جو کہ تحریک عدم اعتماد کے وقت یہ استیفہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران اسمبلی تھے انہوں نے استیفہ دیئے اور اس کے بعد پھر وقتن وقتن سپیکر کی جانب سے بلایا جاتا رہا تو پیش نہ ہوئے لیکن جب وقت آیا اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے بات کی جائے اور نگران سیٹ اپ کی بات کی جائے جہاں پہ اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کی جانی تھی تو تب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو خیال آیا کہ ایک غلط اقدام جو ہے وہ لیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے استیفوں کو جو ہے وہ منظور نہ کرنے کی استدا کی لیکن تب تک جو ہے وہ استیفے منظور کر لیے گئے تھے سپیکر کی جانب سے تو اب دوبارہ سے پاکستان کو جو ہے ایک آئینی برہان کی طرف دکیلہ جا رہا ہے حالانکہ یہ وقت جو ہے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کا وقت ہے کہ تمام پارٹییں تمام اپوزیشن لیڈرز جو ہیں یا آپ کہہ لیں پولٹیکل لیڈرز ہیں جن میں میاں نواز شریف کہہ لیں آسیف علی زرداری جو کہ اس وقت حکومت کے حکومتی جماعتوں میں حکمران جماعت اور پاکستان کو جو ہے وہ نمائندگی کر رہی ہیں اور دوسری جانب باقی جو جماعتیں پولٹیکل جماعتیں ہیں تو تمام جماعتوں کو اگر ملک بیٹھنے کا اس وقت ہے تو تاکہ ملک کو جو ہے وہ برہانوں سے نکالا جائے ملک کے اندر ایک سٹیبلٹی لائی جائے تاکہ ایک مستقل مزاجی جو ہے وہ ہو اور پاکستان جو ہے وہ ترقی گراہ پر گامزن ہو لیکن اس وقت پر بیان آنا اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں وزیر اعظم آف پاکستان جو ہے شباز شریف وہ سعودی عرب کے جو سرکاری دورہ پر ہیں اور اسی طرح سے مختلف ممالک کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے جو میشی برہان ہے اس کو کسی نے کسی طرح سے ختم کیا جائے اور پاکستان جو ہے وہ مصبت سمت کی جانب جو ہے وہ گامزن ہو اس موقع پر اس طرح کا بیان آنا اور اس کے بعد اگر استیفے دیے جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر ایک دوبارہ سے برہانی کیفیہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی آئینی برہان پیدا ہوگا اور اسمبلی کے اندر جب اپوزیشن کی جو سیٹیں ہیں وہ خالی نظر آئیں گی تو پھر حکومت جو ہے بلا خوف تمام بلز جو ہے چاہے وہ عوام کے حق میں ہوں یا عوام کے خلاف ہوں یا کسی اور منشاہ پر جو ہے وہ بل پاس کر سکے گی ایک قانون سازی کی جائے گی اور ان کی راہ میں اگر اپوزیشن کی صورت میں جو ایک رکاوٹ ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر یہ تمام رحلہ وال چیزیں جو ہیں وہ چلیں گی تو اس موقع پر ہمارا بھی یہی پیغام اور یہی خیال کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ مل کر جو بیٹھیں اور پاکستان کو بروحانوں سے نکالے تاکہ کسی قسم کا کوئی اگر عوام کے لیے آپ کہ میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ عوام کے لیے جو ہیں وہ رستے آسان ہوں اور عوام جو ہیں وہ مشکلات سے نکلے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ نیگے بعد مجھے دیجئے